اور سواہ ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو فرماتے ہیں یہ جو تیرے مسام ہیں یہ بہتر ازار ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر ازار آوازیں یہاں سے بھی گونجیں ہیں پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا نارے سرفروش سرفروش فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا پھر خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لو کہیں مجدو ہیں اور منافق کہیں ریاقار ہیں وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا ہے دن رات تسبیح پڑے نمازہ پڑے نوافل پڑے تلاوت کرے وہ مسلمان ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے مومن کے لئے قرآن مجید میں شرط ہے سورة اجرات میں احرام نے کہا امیمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہارے دل میں اترے گا مومن میں فرقے ہیں بہتر فرقے ہیں مسلمان میں بہتر فرقے ہیں مومن میں کوئی فرقہ نہیں مومن سارے بھائی بھائی ہیں مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہبی ہوں مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول نارا رسالات نارا رسالات سبحان اللہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں ہوں عام آدمی اگر اس درجہ میں پہن جائے تو وہ نور ہے بہت سے لوگ حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے لیکن عام آدمی اگر یہاں تک پہن جائے تو وہ بھی نور بن جاتا ہے سبحان اللہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہاں تک پہنچ گیا نصر میں نور چلا گیا تو وہ نور بن جاتا ہے اور اسی کے لئے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراں جا کے مٹایا اور جو عالم علم باطن کے بغیر ہیں وہ مشکوک ہیں وہ مشکوک ہیں جدر مفاد دیکھا ہدر ہو گئے کبھی بے نظیر کے ساتھ کبھی نواز شریف کے ساتھ اگر یہاں سے بھی ان کا مفادہ حال نہ ہوا دونوں کی مخالف ہو گئے اور انہی عالموں کے لئے حدیث ہے حضور پاک نے فرمایا جائل عالم سے درو اور بچو اس حوانے پوچھا عالم بھی اور جائل بھی آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل سیا یعنی جائل ہو اب اس کلب کو منور کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ذکر چل پڑے ذکر قلبی ہر وقت اللہ اللہ سے اس کا دل صاف ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں سے بیعت ہیں اگر ان کے مرشد کامل ہیں تو مرشد کی نگاہ ان کے کلب پہ پڑے تو وہ ان کے کلب کو منور کر دیتی ہے سبحان اللہ اور جو لوگ کہیں سے بیعت بھی نہیں ہیں تو پھر ایک حدیثری میں ہے کہ جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے وہ پہلا درجہ مسلمان کا اس کی نماز اور دوسرا درجہ مومن کا اس کی نماز کچھ اور تیسرا درجہ ولی کا اس کی نماز اور کچھ اور اب مسلمان کی نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قلن ہو واللہ وہ اخد کہہ دی دیئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر جنہوں نے ہیلو جد کریم منافق اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے دل جواب دیتا ہے کرم ہے آٹا ہی نہیں ہے پھر کہتا ہے اللہ سمید اللہ بے نیاز ہے دل جواب دیتا ہے میوی بیمار ہے پھر کہتا ہے دل کہتا ہے ڈھوٹی سو لیٹ ہو گئے ہیں چل کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی اس کو نماز صورت بولتے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز اقیقر سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے یہ نماز دکھاوا بن جاتی ہے دکھاوا کیسے بڑے خشو خضو سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو نہ تیری داری کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو میں تیرے کلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بال بچے بی بی کاروبار اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹنشن کھڑا ہوا ہے یہ نماز دکھاوا ہے اس کو بلے گھر میں اکیلہ پڑھے تب بھی یہ نماز دکھاوا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازوں کے لئے تباہی بھی ہے اور یہ نماز تباہی بھی بن جاتی ہے تباہی کیسے پانچ وقت کا نمازی تھا لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہیں اور دل میں تکبر آیا اور دوسرے نے کہا تحجد بھی پڑتا ہے اور تکبر آیا اور ایک دن بھی نمازی کو دیکھا بڑی اکارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں یہ نہیں پتا تکبر ازازیل رہا نمازیں وہ بھی پڑتا تھا اب سوچنے لگا جب تکبر کے انتہا ہو گئی کہ اس وقت دنیا میں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں ساری سنتیں اپنا ہو ساری سنتیں اپنا لیں پھر کہنے لگا مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا وہی نمازیں اس کو طبعی کی طرف لے گئیں یہ نماز صورت ہے بہتر فرقے والے اس نماز کو پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز حقیقت ہے جس کے لئے مجدسہ فرماتے ہیں عام آدمی کی نماز صورت خاصانِ خدا کی نماز حقیقت فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کریں جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑے اب نماز حقیقت کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے سبحان اللہ جو تمہارا پہلا رکن اسلام کا وہ بھی کلمہ ہیں اور کلمہ ذکر میں ہیں حدیث شریف افضل ذکر کلمہ تیب اور ذکر کے لئے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر یہ تمہارا پہلا رکن ہے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی اللہ ہی ہے جب مسلمان ہو جاتے تھے نمازیں تو اتھیں نہیں اس وقت نمازیں تو کئی سال بعد جب شبہ مہراج ہوا اتھیں اس وقت مسلمان کیا کرتے تھے وہ ہر وقت ذکرِ اللہ ہی کرتے ذکرِ اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہو گئے پھر جب نمازیں اتھیں تو سیدھے سینوں میں گئیں یہ اس میں ذات سینوں کو منور کرنے کے لئے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا پھر تم کوشش کروگے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل ہیار میں کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت بھی زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ 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 اسمہد دل کہے گا